ملکہ علیکم میرے دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اچھے اچھے کام کر رہے ہوں گے بهاگبانی میں آپ کا دل اچھی طرح لگ رہا ہوگا ہمارا ماننا ہے کہ دوسروں کے کام آنا ہی زندگی ہے آج ہمارے مالی رمضان صاحب گیندے کے بیج لگائیں گے ہم نے یہ پورٹ میں نہیں آپ کو اگر یاد ہو تو اس جگہ پر گیندے کے ہی ایک بڑی کٹنگ کے ساتھ پچھلے دفعہ کٹنگ لگائی تھی اور وہ ماشاءاللہ بہت پھلی پھولی تھی اب اسی جگہ پر نمضان صاحب نے کیاری کو تیار کیا ہے اب اس میں وہ گیندے کے بیج لگائیں گے رمضان صاحب یہ کیاری میں آپ نے کھات بہت ڈال لی ہے اس کو کھات وغیرہ ڈال کر رمضان صاحب نے پتوں کی کھات اور دوسری کھات ڈال کر نکس کر لیا ہے ہمارے دوستوں کا باس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جو اس کو صرف بھالو مٹی میں یا کوکو پیٹ میں ڈال کے اگانا چاہیے تو اس کی گروت اچھی ہوتی ہے لیکن رمضان صاحب کا تجربہ تھوڑا سا مختلف ہے وہ زمین کو تیار کرنے کے بعد تاکہ اس میں قوت بھی جوش کی قوت پودے لگنے کے بعد جب پودے ضائع ہو جاتے ہیں تو جب وہ اس کی جو جو زمین کی مادنیات کم ہو جاتی ہیں اس کے لیے یہ کھات کا استعمال بھرپور کرتے ہیں اور کھات ڈالنے کے بعد جو ہے یہ اس وقت بیج لگائیں گے دیکھیں یہ گیندے کے بیج کس طرح لگاتے ہیں یہ گیندے کی بیجوں کو سپرنگل کر رہے ہیں اس جگہ پر پھیلا رہے ہیں اچھی طرح ڈالیں گے یہ یہ بیج جو ہے یہ بھرپور انداز میں اس جگہ پر پھیلائیں گے تاکہ یہ بھرپور انداز میں گیندے کی پنیری تیار ہو سکے ہیں یہ بڑا بڑا گیندہ ہے ڈبل گیندہ جس کو کہتے ہیں یہ وہ ہے یہ اس کے بیج اس میں آدھی کیاری میں انہوں نے جو بیج ہم نے علیدہ کر لیے تھے خوش کر لیے تھے ساہے والی جگہ پر وہ لگا رہے ہیں اور آدھی جگہ پر یہ پھولوں کے میں جو پتیوں سمیت وہ موجود ہے اسے لگا رہے ہیں اب رمضان صاحب اس کے اوپر کوکو پیٹ کی ایک تہہ لگائیں گے اور پھر اس کے بعد یہ یہ کوکو پیٹ کی تہہ اس کے اوپر کوکو پیٹ ایک اچھا میڈیم ہے بیج کو زمین میں دوانی کی بجائے اسے اس کے اوپر پھیلا کر گوڑی کر کے پھیلا دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے کوکو پیٹ کی ایک تہہ اس پر جماع دی جاتی ہے چھے سے سات دن کے بعد جو ہے اس کی اگاؤ شروع ہو جاتا ہے یہ اب انہوں نے اس کے اوپر اچھی طرح کوکو پیٹ میں تقریباً پانچ سے چھے دن لگ جاتے ہیں اب رمضان صاحب اسے اس پرشن کو پانی دے دیں گے تاکہ نمی اور کوکو پیٹ کی کی تہہہ گیندے کے بیج نکالنے میں گیندے کے سپاؤٹ نکالنے میں گیندے کے پودے نکالنے میں مددگار سابط ہوگی ہم نے پچھلے سال آپ کو کیاری میں بڑی کیاری میں لگا کر دکھائے تھے گیندے کے کچھ گیج جو بڑی اچھی طرح رہے تھے اب بھی ہم نے ابھی آپ کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو کیاری میں ہم نے اس سے پہلے رمضان صاحب جو ہے کیاری میں پانی دے رہے ہیں آئیے ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں کہ جو ہم نے اس سے پہلے اس کی پانیری لگائی تھی اور وہ پس کشم کی ہو چکی ہے آئیے ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں یہ ہم نے دس پنزہ دن پہلے جو بیل گوئے تھے اس کی کیسے ہوئے ہیں یہ کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتی ہیں رمضان صاحب نے یہ کیاری فل لگائی ہوئی ہے اب ہلکی ہلکی اس میں گوڑی کر رہے ہیں تاکہ اس جڑوں اور بوسیر کو ہوا پہنچ سکے اوکسیزن پہنچنے سے ان کی بروتھ جلدی ہوتی ہے یہ اس کی بنیری تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو ہم اس کی ٹاپ کٹ کے ایک دو سے ڈھائی تین اس کی ٹاپ کٹ کے اسے دوسری جگہ پر گملے میں لگائیں گے تاکہ وہ الگ سے پودے بن سکیں امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی اجازت دیجئے ایک لئے ویڈیو کے ساتھ پھر آگے اللہ حافظ